کرناڈک میں جو ہجاب کا مسئلہ چڑ رہا تھا اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے لیکن یہ فیصلہ منتشر فیصلہ اسپلیٹ فیصلہ ہے ایک جد صاحب ہجاب کے خلاف ہے دوسرے جد صاحب ہجاب کی فیور میں ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ویلفر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکیٹری سبرمنی آر مگن صاحب مگن صاحب یہ جو ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ اسپلیٹ ورڈکٹ آیا ہے ہاو دو یو سی اٹ یہ تو ہمارا اندادہ ہے تا یہ ایسا ہے ورڈکٹ آنا والا ہے کیونکہ یہ اس کو مددہ کے وہ کتم کرنا کے لیے یہ لوگ نہیں ہیں ابھی یہ تو پرلانگ کرنا چاہ رہا ہوں ایک جڈج بول رہا ہے جو ہائی کورٹ نے پرسلا کیا وہ صحیح ہے یہ ہم وہ ہیجاب کے بارے میں یہ ایجگیشن تو ایمپورٹنٹ ہے اس میں ہیجاب وغیرہ کچھ یہ نہیں چلنا چاہیے دوسری یہ جڈج نے بول رہا ہے یہ تو اس کا مرجی ہے یہ کپڑا پہنڈنا تو وہ اس کا مرجی ہے ہم اس میں کوئی انٹرفیر نہ ہی کر سکتا ہے اس لئے انہوں نے یہ دو طرف سے ایک یہ آگیا یہ جو ایشیو ہے ایشیو تو ایسا ایشیو کچھ نہیں تھا یہ ایشیو نہیں تھا لیکن وہ ہندو مسلمان کے بیچ میں نہیں اور کوئی انسٹیوشن سے وہ بہت سالوں سے یہ سو سالوں کے اوپر یہ تو چل رہا ہے یہ جو کم یونیفرم دیتا ہے یونیفرم اسی کلر پر ان لوگ یہ پینڈ کے جائیں گے اگر آپ نے یونیفرم کرنا ہے تو اسی جو یونیفرم کلر ہے اسی کے اوپر سکارٹ پینڈ کے جائیں گے وہ بھی وہ چل رہا تھا لیکن بیچ میں ایک کالیج میں ایسا آگیا ان لوگ نے وہ ایموشنل یہ بات کر کے ایسا ایشیو کریئٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا یہ کورٹ میں چلے گیا کورٹ میں جانا میں سے ہم کو پتا چلا یہ تو ایسا ہو جائے گا ایسا یہ ہو رہا ہے ابھی یہ ایلیکشن کے پر یہ تو کتم نہیں کرے گا یہ تو ابھی بڑی ایک بینچ میں جائے گی نہیں تو وہ سپریم ورڈ چیپ جیسٹس کے پاس جائیں گی وہ تو اتنا جل سے جلد وہ یہ نئی کا اس کا ورڈک نہیں دے گا آپ کا تعلق ساوٹ سے پرٹیکلرلی یو فرم تامیلنار تامیلنار سے آپ کا تعلق ہے ساوٹ میں اومن یہ کہا گیا ہے کہ کمنل فورسے جو ہے کبھی بھی بیک رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈرائیوڈین کلچر اور انلائٹنمنٹ بہت زیادہ رہا ہے تو یہ کرناٹک میں کیوں ہو رہا اس طرح سے کرناٹک میں جو ہے اور پھر وہ لنگایت ہے لنگایت کہتے ہیں کہ ہندوز ہے نا وہ کہتے ہیں اور وہ جو لنگایت کا چیف میسٹر وہ اس طرح کی بیانات بھی دے رہا ہے اس طرح سے بات بھی کر رہا ہے تو کیا آپ کس طرح سے اس کو ایوال کریں گے کس طرح سے یہ کریں گے نہیں یہ جو بات ہے یہ سردن سٹریٹس میں آپ دیکھئے وہ پانچوں سٹریٹس میں سے صرف یہ ایک سٹریٹ میں ابھی بی جے پی میں حکومت چل رہا ہے وہ بھی پورا فل مجاریٹی نہیں ہے انہوں نے دوسرا پارٹی کے ساتھ کوئی علیانس کر کے ان لوگوں نے کر رہا ہے وہ وحیم پر آپ نے صحیح بتایا تھا وہ لنگایت نے یہ ہندو نہیں مان رہا ہے ہم لوگ ہندو درم کا نہیں ہے ہم لوگ الگ درم یہ بننا چاہ رہا ہوں بول کے ان لوگ نے ڈیمانڈ رکھا ہوا ہے وہ چل رہا ہے دوسری ایک چیز ہے وہ ہر جگہ وہ کھرلا سے لے کے ہر جگہ بی جے پی نے آج کل وہ ساؤت میں وہ اس کو آنکھ پنیٹریٹ کرنا کے لئے کوشش کر رہا ہے کوشش کرنا کی وجہ یہ ہے ان کا وہاں سپورٹ نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہاں کھرلا آپ دیکھئے نہیں ہے تو تمناڈ آپ دیکھئے پورا یہ ریولیوشنری سٹیٹس ہے وہ پہلے سے ایک درم کو نہیں وہ جاد کو یہ لوگ پورا کلاف ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو وہ نہیں مانیں گے وہ ریسرویشن سب آپ دیکھیں وہ بہت بڑیا یہ ریسرویشن دیا وہ سب کلی ہے وہ برابر ایجگیشن مل رہا ہے برابر ہلتھ کار مل رہا ہے ہر چیز وہ کمپیرٹیو لی وہ آپ نے یو پی مادی پردیش اور بخیرہ ورہا ہے وہ سٹیٹس کو آپ کمپیر کریں گے تو بہت بہترین سٹیٹ میں وہ تمناڑو اور کارلا رکھتی ہے وہ اس لیے وہ کیا کھا ہو رہا ہے وہ ان کو کوئی جلس ہو گیا بی جی پی نے دیکھا یہ کیا ایسا ہو رہا ہے ہم لوگ کو وہاں نہیں چوڑ رہا ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس میں وہاں پینٹریٹ کرنا چاہیے ایسا ہے ابھی تمناڑ میں ان لوگ نے وہ جے ڈی ایم کے کے ساتھ الائنس کر کے چار سیٹ پر آ گیا وہ ابھی وہ سوچ رہا ہے ابھی آنا والا چوبیس میں الیکشن میں کچھ سیٹ نکلنا کے لیے تو کوشش ہو رہا ہے وہ ابھی مہدی جی نے ابھی جا رہا ہے اکٹوبر تیس کو ایک متراملن کے تیور جائنتی ہو رہا ہے وہ ایک کمیونٹی لیڈر ہے وہ بہت بڑا وہ گاندین ہے وہ کوئی فریڈم فائٹر ہے ان کا جنم دن کا ایک ہر سال یہ ہوتا ہے لیکن ابھی بی جے پی اور ان کو ساتھ میں کوئی رسطہ نہیں ہے لیکن ان لوگ یہ ہاتھ میں اٹھا کے ان کو سویدہ کرنا کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے یہ اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے خلاف کوئی ریزسٹنس ہو رہا ہے یہ جو کمیونل فورس ہے فیسس فورس ہے کیونکہ اے آئی ڈی ایم کے ایک بڑی پارٹی ہے ہے نا ایک بڑی فورس رہی ہے اب وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو اب اس کو ساتھ ملایا ہونوں نے تو ظاہر بات ہے پولیٹیکل ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملا تو ریزسٹنس ہو رہا ہے نہیں ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے نا وہ اے ڈی ایم کے کا پارٹی میں جب وہ جہلیلی کا مار گیا اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں تھا وہ اس میں پراؤلوم تھا یہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا وہ بیچ میں جا کے ان کو یہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بول کے یہ انہوں نے وہ کچھ آلائنس کر کے یہ کام اٹھا لیا ان کی ایمیج خراب ہوئی ان کو یہ اے ڈی ایم کے ایمیج بہت خراب ہے اور دوسری ایک چیزہ آپ دیکھ لیجئے ابھی تمڑناڈ میں اکٹوبر سیکنڈ آر ایس ایس نے ایک ریلی نکال نیکلے پولیس سے پرمیشن پوچھا لیکن پولیس نے پرمیشن نئی دیا تھا ان لوگ کورٹ گیا کورٹ نے بولا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک کچھ کنڈیشن لگا کے وہ پرمیشن دینا کے لیے پھر وہ دوسرا پوزیشن پولٹیکل پارٹی سب مل کے ایک پیٹیشن دیا تھا ہم کو بھی پرمیشن چاہے ہم لوگ بھی ایک ہیومن چین بنانا چاہ رہا ہوں اسی دن میں پھر وہ کارن بول کے پولیس نے منا کر دیا سب کو نئی دیں گے کسی کو بھی ہم پرمیشن نئی دیں گے لانڈر آرڈ پرابلوم آ جائے گا اس لئے نئی دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ کورٹ میں جا کے انہوں نے پرمیشن لیا وہ الگ الگ ڈیٹ میں ان کو دیا تھا ابھی گیارہ اکٹوبر کا اپوزیشن پارٹیس کو یہ ہیومن چین کرنا کے لیے دیا تھا بہت بڑی ایک چلایا پورا تمڈناڈ میں ہر پارٹی کا لوگ اس میں شامل تھا کم سکم چالیس پانتہلیس لوگ پارٹیس آرگنیزیشن اس میں شامل تھا اور ان کو آر اس اس کو نوومبر سکس تون انہیں پرمیشن دیا وہ وہاں ایسا کچھ کرنا کے لیے جرورت نہیں تھا اس کو پہلے ایسا نہیں ہوا لیکن ان لوگ نے سوچ رہا ہے کچھ ایسا کر کے وہاں پینیٹریٹ کریں گے لوگوں سے کچھ سپورٹ لے لیں گے بول کے وہ کر رہا ہے اچھا یہ جو ہجاب کو جو کرنا ٹاک میں نیکس ٹیئر الیکشن بھی ہونے والے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں آپ تو الیکشن ہونا تک مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے وہ تو پرولنگ کرے گا وہ کوئی فیصلہ آگیا تو پھر ان کو اس کو کلاف کریں گے تو پھر بجے پیو نقصن ہو جائے گا نہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے تو باقی پارٹیس کو یہ ہو جائے گا اس لیے تو یہ ہو رہا گئے گا بہت دو شکرے سالہ سے باتنا ہے شکرے یا شکرے یہ تھے ویلفر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکیرٹیس سوبرمنیم آر مگن صاحب ان کا کہنا ہے کہ ہجاب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کو پرولان کیا جائے گا اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے گا تب تک کہ کرناٹا کے اسمبلی الیکشن نہیں ہو جاتے کیمبرمن زیشان رائی کے ساتھ میں عبدالباری محصول نئے دیلی